ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل چھیک تھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل چھیک تھاک ہوں اور کل کا ولوگ نہیں آسکا کل طبیعت کچھ ناساس تھی تو بس یہ ولوگ تو میرا تھا شوٹ ہوا بڑھ جو ہے نا وہ وائس آور کرنے کی حمد نہیں تھی کیونکہ جو ہے نا وہ مجھے مائیگرین کا اٹیک ہوا تھا جو عموما ہوتا ہے ہر کچھ عرصے پر تو خیر یہ ساری کلپس میری جو ہے نا وہ ریکارڈڈ ہیں لاسٹ ویک کی ہیں کچھ اس ویک کی ہیں یعنی میکس ہے نا تو ویسے تو میں کرتی رہی ہوں ساتھ ساتھ جو تھوڑا تھوڑی بہت کلپس رہ گئی تھی تو میں نے کہا چلیں وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہاں پر میری ناکام کوشش ہوئی مطلب ناکام کوشش ہی رہی تھی لچھے پراتے کی ویسے تو میں بناتی ہوں بہت اچھے بنتے ہیں لیکن یہ ایک میں کسی انڈین جو سلائبرٹی ان کی ریسیپی سے ٹرائے کر رہی تھی ریسیپی کیا ہے مطلب ان کا جو تدیک ہے کار تھا تو اس سے میں کر رہی تھی تو یہ دوسرا والا ہے نا یہ الحمدللہ میرا صحیح بن گیا تھا لیکن پہلا والا جو ہے نا وہ صحیح نہیں بنا تھا تو یہاں پر وہ آدھی کلپ بھی میری پتہ نہیں کہا کچھ ڈیلیٹ ہو گئی اس کے ساتھ سالن تھا یہ جو میں نے چیکن ہرا مسالہ بنائے تھا نا نیکس ڈے کی کلپ دی وہ خیر یہ بھی ہے اب بھی میرا سندے کا کلپ ہے یہ جی تو بس یہ سسٹران ایک دن پہلے تکے بنائے تھے ایسے ہی تو بس وہ میں لے کر آگئی تھی پورا دل میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو بس یہ شام چھ بجے کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا کھا لیا جائے کیونکہ میڈیسن لینے دی تو خیر اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگ سب کیسے ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک جہاں نا وہ بہت ہی بیسٹ ہے فال کی ڈیمیڈی شیئر کرنے والی ہوں مطلب کہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ یہ کر لیں اور جہاں نا وہ پھر آپ جادو دیکھیں تو یہ یہاں پر میں نے لے لی تھی پیاز اور پیاز بھی کوئی ایسی ویسی نہیں لینی وہ والی لینی ہے جو رولا دیتی ہے یعنی کہ وہ ریڈ والی نہیں ہوتی جو یہ ایسی ڈاک کرر کی ہوتی نا وائٹ والی نہیں تو یہاں پر میں نے لے لی تھی تین ادد پیاز اور اس کے بعد تھوڑا سا پائن ڈال کے میں نے کر لیا اس کو بلینڈ اور اس کے بعد یہ جو مزلن کلوت ہوتا ہے ہمارا چیز کلوت اس میں ڈال کے نا اس کو سارا پانی سکویز کر لیا اس کا اور اس کو ڈسکارڈ کر دیا جو اس کا بج گیا تو اس کو جو ہے نا ایک بارٹل میں ہمیں فل کر لینا ہے بارٹل چاہے آپ کی سپری بارٹل ہو یا نوزل والی بارٹل ہوتی ہے نا وہ ہو یا میرے پاس یہ بیوٹی فائی بائی آمنہ کا خالی ہو گیا تھا نا تو یہ میں پاس بارٹل رکھی تھی تو میں نے اس کو اسی میں فل کر لیا تھا اس ٹائپ کی بارٹل ہوتی نوزل والی تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں یہ میں نے اپنا ایکسپیئنس شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں بہت پیسے برباد کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے پیچھے بھی اور ہوم ریمیڈیز بھی میں نے بہت کر رہی ہیں بہت سامان جبران سے جو ہے نا منگوایا ہے میں نے جو ریمیڈی دیکھتی تھی بس میں سامان ہوں والد تھی جبران کو مجھے یہ لا دیں مجھے وہ لا دیں تو خیر تو ان سب کا جو ہے نا وہ تجربہ کرنے سے بس مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ جو سب سے بیسٹ ریمیڈی تھی اور جو ہے وہ ہے خالی انین وارٹر اس کے علاوہ میں نے لہسن سے بھی بہت کر رہا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن مجھے نہیں فائدہ ہوا جو مجھے اس پیاس کے پانی سے ہوتے ہیں لہسن کو باری وہ جو لہسن دیسی ہوتے ہیں ان کو چھیل کے اس کو پھر امام دستے میں کوٹ کے اس کا ارک نکال کے پھر کارٹن سے میں لگاتی تھی تو بس مت پوچھئے کہ نا میں نے کیا کچھ کر رہا ہے اپنے بالوں کے لیے لیکن یہ واحد وہ بہترین چیز ہے اور ایک رائز وارٹر بھی وہ میں ایکس ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جو بھی جو بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ سب چیزیں چھوڑ دیں آپ لوگ ڈاکٹرز کے چکر یا جن کو ٹینشن ہے ہاں آپ جو ہے سب سے آئل بھی آپ کو میں نے سامنے دریسنگ پر میرے بہت سارے آئل بھی ہیں ان میں بھی میں نے بہت پیسے ویج کر رہے ہیں سب سے بہترین آئل ہے ہمارا سرسوں کا آئل سرسوں کا تیل اور یہ جو ہے ریمیڈی ہماری انین وارٹر ہے بس اس کے بعد میں نے اپنا جو ہے نا وہ شاور لے لیا تھا لگانے کے بعد اچھا آپ کی مردیا بیس پچیس تیس پینتیس چالیس ایک گھنٹہ پوری راست جتنا دل کرے آپ اتنا آپ لگا سکتے نا اور اس کے بعد آپ نہا لیں اور اوور نائٹ لگا لیں تو زیادہ اچھا ہے اگر آپ کے جو روم میں ہیں وہ برداشت کر لیں پیاس کی سمیل یہاں پر میں نے جو ہے ناہا کے اور اپنے بال برائر وغیرہ کر کے جو ہے نا وہ سیٹ کر لیے تھے تو ابھی بھی میرے برش میں بال آئے تھے میں نے تھوڑے بہت لیکن جس دن نہیں آئیں گے نا بالکل بال میں وہ آپ کے ساتھ کلپ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ ایسا ہوتا ہے اچھا اور یہاں میں نے کہا ساتھ ساتھ جب میں شاور لینے گئی تو مجھے اپنے شیمپوز نظر آگئے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ چلو میں آج یہ بھی ویڈیو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ہمارے افورڈیبل شیمپوز اور اچھے شیمپوز یعنی یہ لائف ہوئے تو آپ کو پتہ ہے دنیا بہت ہی کامن شیمپو ہے بہت ہی ایزیلی ہر جگہ مل جاتا ہے یہ ہیڈن شولڈر ہے یہ میں سردیوں میں جب ونٹر آتا ہے تو میں یہی ضرور یوز کرتی ہوں سارے شیمپو چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ مجھے ہر شیمپو سے ڈرائنیس ہونے لگتی ہے بہت زیادہ اور پھر ایچنگ ہوتی ہے بالوں میں سر میں تو میں کیا کرتی ہوں یہ میں کرنٹلی یوز کر رہی ہوں لاریل کا اور لائف وائز سے پہلے میں یوز کر رہی تھی اور یہ میں نے لیا تھا لیو لائٹ یا لیو لیٹ مجھے نہیں پتہ کیا پرناؤنس کرتے ہیں اس کو یہ وہاں سے لیا تھا میں نے سیل میں لیا تھا 800 میں دونوں کنڈیشنر کے ساتھ بہت اچھا ہے اور یہ مینی سو سے لیا تھا یہ 400 کا تھا یہ بھی بہت اچھا ہے اور یہ لاریل یہ 250 250 کے ہے نا اور یہ بھی بہت اچھا ہے یہ اس کا ایکسپیڈینس میرا اچھا نہیں رہا یہ میرے بالوں کو ڈرائے کر دیتا ہے ہربل ایسنس اور اس سے پہلے میں ٹریزمی لگاتی تھی تو وہ بھی اچھا میری سسٹر کینیڈا سے مجھے لاکت دیا تھا جب تک وہ لے کر آتی رہی ہے وہاں سے آتا رہا ہے میرے بالوں کو سوٹ کر رہا ہے میں یہاں سے لیتی تھی وہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا وہ میڈ ان کینیڈا ہوتا ہے اور جو میری میں یہاں سے لیتی ہوں وہ میڈ ان لنڈن ہوتا ہے تو وہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا وہ میں نے بہت لگایا ہے بہت زیادہ کنڈیشنر کے ساتھ لیکن اس سے میرے بالوں میں بے انتہار ڈرائنر سٹارٹ ہو گئی تھی تو بس پھر میرا دل کرتا ہے تو پیچھ میں میں کبھی لائف بھائی لگانا شروع کر دیتی ہوں اور آج کل جو ہے میں جہوں وہ مجھے لاریل سے محبت ہوئی ہوئی ہے وہ بہت اچھا بیسٹ ریزنیبل یعنی 250 کی بارٹل ہے شیمپو کی 250 ہی کی جو ہے نا وہ آپ کی کنڈیشنر کی ہے تو آپ لوگ سے بھی بولوں گی آپ لوگوں کا اگر کوئی شیمپو ٹرائے کرنا ہے ان میں سے جو میں نے بتائے ہیں یہ totally recommended شیمپو ہے لاریل والا life boy head and shoulder یہ سارے recommended ہیں یہ آپ کو easily آپ کی نیچے گروسی شاپس جو ہمارے یہ محلے میں ہوتی ہیں وہاں سے مل جاتے ہیں تو آپ لوگ use کریے اور جن کو hair fall کا problem ہے وہ صرف onion water use کریں تھوڑا ہی دنوں میں آپ خود result دیکھیں گے آپ چاہے تو daily لگائیں چاہے تو ایک دن skip کر کے ایک دن لگائیں پر ضرور لگائیں کچھ بھی نہ کریں صرف یہی کریں مجھے تو یہی فائدہ دیتی ہے لیکن پانی کا issue رہتا ہے تو اس لیے میں daily نہیں لگا پاتی ہوں لیکن ابھی مجھے اتنا زیادہ hair fall ہو رہا ہے تو اس لیے مجھے لگانا ہی لگانا must ہے اور یہ مزیدار سی بریانی آپ لوگ سے share کریوں جو کہ کل بنائی تھی میری system ہے بہت مزیگی تھی دیگی بریانی تو خیر آپ لوگ جو جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو subscribe کر لیجئے اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو like ضرور کریے گا اور ساتھ میں comment بھی کر دیجئے گا اور bell icon کا button بھی press کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ان کا notification آپ کو مل سکیں ملوں گی next ویڈیو میں اللہ حافظ